اور اسی طرح حدیث پاک نے آنکھوں کی حفاظت کرنے کے والے سے ایک بہت پیاری حدیث پاک حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا کہ نظر جو ہے وہ شیطان کے زہر علود تیروں میں سے ایک تیر ہے نظر شیطان کے زہر علود تیروں میں سے ایک تیر ہے فَمَنْ تَرَكَهَ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ أَسَابَهُ جَلَّ وَعِزَّ اِمَانًا يَجِدُ حَلَابَتَهُ فِي قَلْبِهِ فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بدنگاہی چھوڑ دیتا ہے بری چیز کی طرف نظر نہیں کرتا اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اس کے دل میں فرمایا اس کو انعام کیا ملے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اس کو ایسا ایمان عطا فرمایا گا کہ وہ اپنے ایمان کی لذت خود محسوس کرے گا کس وجہ سے کہ اس نے اپنی نظر کی حفاظت کی اور کسی اپنی نظر کو کسی ایسی بندے کی طرف ایسی چیز کی طرف دیکھنے میں نہیں لگایا جس چیز کو دیکھنے سے شریعت نے منع کیا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا ایمان کی لذت پیدا کرے گا وہ خود محسوس کرتا ہے آج ہمیں اس چیز کی بہت کم ہی ہے ہمیں اپنے ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی ہم عبادت کرتے ہیں ہمارا ذوق نہیں بنتا ہماری توجہ نہیں رہتی ہمارا دل نہیں کرتا ہم ماز سے مسجد سے دور بھاگنے کو ہمارا دل کرتا ہے مجبوری اگر کوئی نماز پڑا ہوتا تو پڑا ہوتا لیکن وہ کیا بات ہے کہ بزرگان دین وہ ساری ساری رات عبادت پر گزر جاتی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے بارے میں مروی ہے کہ وہ ساری رات سجدے میں گزار دیتی پھر بھی عرض کرتی مالک اللہ تیری رات بہت چھوٹی ہے وہ کیا لذتیں تھیں جو ان کو محسوس ہوتی تھی وہ ایمان کی لذتیں تھی وہ رب تعالیٰ کے مشاہدات میں مستغرک لہتے تھیں تو جب ہماری آنکھیں ہی محفوظ نہیں ہیں ہمارے دلوں میں وہ جذبات اور ایمانی لذتیں اور حلاوتیں کیسے آئیں گے تو اس حدیث پاتھ سے ہمیں یہ باضح ہوا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی لذت محسوس ہو عبادت میں ہمارا دل لگے ایک اس کا یہ اہم ذریعہ ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں جب نظروں کی حفاظت کریں ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے گا